سو میڈلین ہنٹرز افیکٹیو ٹیچنگ پر موڈل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی اس نے پوری ایک ریسرچ کے بعد ایک موڈل پیش کیا سٹوڈنٹس کی لرننگ کو افیکٹیو کرنے کے لیے اور ان کی لرننگ کو امپروف کرنے کے لیے اس کی جو لیسن اس کا جو موڈل تھا اس کے کچھ سٹیپس تھے جس کو اس نے کہا کہ ان سٹیپس کے ساتھ اگر لیسن پلان کیا جائے تو بچوں کی لرننگ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے اس میں جیسے اس نے اگزامپل دی کہ پہلے اوبجیکٹیوز ہوں گے پھر اس کے بعد ایک پروسیجر ہوگا اور پروسیجر کے بعد جو جتنی کامپریہنشن ہے سٹوڈنٹس کی اس کا چیک کرنے کے لیے تیچر کو کچھ evaluative techniques use کرنی چاہیے اور ان techniques کے بعد جو ہے بچے اپنی independent practice کر کے اپنا feedback تیچر کو دیں کہ آیا انہوں نے کامپریہنڈ کتنا کیا ہے اور پوری clarity ان کو concept کیا گئی ہے یا نہیں یہ اس کے کچھ steps تھے اب اس میں جیسے اس نے کہا کہ everyone has sat in a math class this is an example کہ وہ کیا require کر رہی ہے سٹوڈنٹس سے کیا expect کر رہی ہے اور watched a teacher model how to solve a problem some students ask questions until they are able to understand یہ اس کی mastery کے لیے کسی concept کی آپ question اس وقت تک کرتے رہیں جب تک students کو پوری clarity نہ آجائے then the teacher turns over the task to the students اب وہ independent practice کے لیے student سے کہے گا کہ اب آپ ایک نیا میں question board پہ لکھ رہی ہوں اس کو solution جو ہے وہ آپ کریں کوئی بھی آکے board پہ اس کو solve کریں یا پھر homework میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل جو ہے اس group کی باری ہے کہ وہ اسی lecture کو نئے module کے ساتھ present کرے تو یہ example ہے اس کی guided practice کی کہ پہلے اس نے خود model پیش کیا اس کے بعد بچوں سے expect کیا کہ وہ اس کو جو ہے وہ resolve کریں گے جو ابھی problem class میں اس نے ان کے لیے initiate کیا teachers should aim for a higher success rate prior to releasing students who are ready to practice skills تو teachers کو سب سے پہلے جو ہے وہ اتنی اچھی modeling جو ہے وہ کرنی چاہیے کسی بھی چیز کے لیے چاہے lecture کس طرح سے دینا ہے چاہے question answers کیسے پوچھنے ہیں چاہے کسی بھی concept کا introduction کیسے ہوگا closure کیسے ہوگا presentation کیسے ہوگی تو یہ ساری modeling اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ وہ جیسے یہ سمجھیں کہ وہ teacher ہے اور وہ اپنی students کو ایک teacher بنا رہے ہیں چاہے وہ mathematics کا ہے english کا ہے science کا ہے یا کسی بھی subject کا ہے تو modeling اچھی ہوگی تو student آپ کا اچھا آگے سے اس کو follower ہوگا تو follower کو check کرنے کے لیے question answers اور ایک homework کے صورت میں ایک thinking practice جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے کسی بھی assignment کی صورت میں تو یہ جو ہے اس plan کا ایک part تھا کہ example سے ہم نے یہ سمجھا کہ guided practice سے کیا مراد ہے modeling سے کیا مراد ہے اور independent practice جو ہے students اس کی کیا مراد ہے کہ وہ دیکھیں گے observe کریں گے اور اس کے بعد کسی نئے problem کے ساتھ اسی practice کو جو ہے وہ revise کریں گے repeat کریں گے یا implement کریں گے so these are all important points of this teaching model on on